اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں شاہد علی چشتی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹری آف بہاول نگر یوٹیوب چینل ناظرین اسٹری آف بہاول نگر یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم آپ کو ریاست بہاول پور اور ہمارے جو زلہ بہاول نگر کے جو قدیم علاقے ہیں ان کے تصابیر اور ان کے بارے میں معلومات پہنچاتے ہیں ناظرین یہ جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ قلعہ دراور ہے جو جہاں پہ ہمارے ریاست بہاول پور کیا بس یہ خاندان کے جنواب تھے یہ ان کا یہاں پہ یہ شاہی مقبرستان ہے اس کے علاوہ یہاں پہ مساجد پیئے اور اس میں جنواب ہمارے بہاول پور ہیں ان کے یہ ترتیب وار یہاں پہ ان کے مزار جو ہے جیسے جیسے ان کے حکومت آئی جیسے جیسے ان کا اہد تھا تو انہوں نے یہاں پہ یہ ان کو ایسے ہی دفن کیا ہے اس میں ہمارے یہ آپ دیکھیں یہ جو پہلا ہے محمد بہاول خان ثانی یہ ہمارے ان کی جو قبر ہے یہ ہمارے ریاست بہاول پور کے نواب تھے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہ ایک قبر موجود ہے اس سے پہلے جو اب یہ بالکل آپ کے سامنے یہ آ رہی ہے تو یہ جو ہے یہ قبر جو ہے یہ ہمارے ریاست بہاول پور کے ایک شہزادے تھے نواب صاحب کے بیٹے یہ ان کا نام تھا شہزادہ رحیم یار خان یہ شہزادہ رحیم یار خان جو تھے یہ نواب بہاول پور جس کے بیٹے تھے یہ ان کے ان کی شادی جو تھی وہ ہمارے یہاں پہ جو کسوہ میکلوڑ گنج ہے بہاول نگر کا تو یہ چونکہ اس وقت جب منچن آباد ظلہ تھا تحصیل بھی منچن آباد تھی تو یہاں پہ جو کہ دو کا خاندان کی ایک ہماری خاتون تھی یہاں پہ تو وہ چوری کے کس میں گرفتار ہوئی اور پھر وہاں پہ اس کو وہ سنٹرل جیل باول پور جو آج کل ہے وہاں پہ انہوں رکھا چونکہ یہاں پہ اس وقت یہاں پہ تھانے تھے یہاں پہ کوئی جیل کا سسٹم نہیں تھا تو انہوں نے یہاں پہ ان کو نا وہ لے کے گئے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر نواب صاحب نے وہاں پہ دورہ کیا تو وہ نواب صاحب کو وہ خاتون جو بڑی پسندہ ہی انہوں نے ان سے شادی کر لی تو اس سے یہ ان کا یہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام یہ رہیم یار خان انہوں نے رکھا تو وہاں پہ چونکہ وہاں اباسی خاندان بڑا طاقتور تھا وہ مدیرہ نواب میں باول پور میں وہ رہتی تھی ملکہ بھی اور وہاں پہ نواب صاحب کے پاس بھی تو یہ بچہ وہاں پہ تھا وہ چونکہ ان کے ملازمین وغیرہ اور ان کے جو نقرانیاں وغیرہ ہوتی ہیں نوابوں کی بادشاہوں کی تو وہ پھر ان کو وہ بچوں کو وہ کھلاتی تھی وہاں پہ ایک سیرسور کراتی تھی وہ ان کو ان کی ناز و برداری کرتی تھی تو وہ ایک خاتون کو انہوں نے اباسی خاندان چونکہ وہاں پہ ان کے آپس میں جھگڑے چھگڑے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ لڑکا جو کل کو بڑا ہوگا تو یہ پھر یہ ریاست باولپور کا ظاہرہ وہ نواب بنے گا تو انہوں نے وہ شاہزاد الرحیم یار خان ان کے خلاف وہ سازش کر کے اس خاتون کو انہوں نے پیسے پوسے دیے اور اباسی خاندان کے جو لوگوں نے اس بچے کو اس وقت ان کی عمر کو چار سال کچھ دن تھی تو وہ ان کے یہ جھگہ مگتو کی کا مائی صاحبہ کا یہ ملکہ تھی ان کا بیٹا تھا نواب سباولپور کا تو وہ اس کو انہوں نے خاتون کو اس کو جو ملازمت تھی اس کو انہوں نے پیسے پوسے دے کے اس بچے کو بارود خانہ جو تھا وہاں پہ نواب صاحب کا وہاں پہ انہوں نے اس میں رکھوا دیا اور پھر بعد میں اس کو بارود وہ خاتون وہاں پہ رکھ کے بچے کو آگئیں بارود خانے میں تو بعد میں انہوں نے بارود خانے کو آگے لگا دی اس طرح سے یہ جو بچہ تھا یہ بکہ اس میں آگ میں جلس کر جل کر خوت ہو گیا اس کا نواب بابلپور کو بھی بہت بہت رنج ہوا مائی گاما بی بی کو بھی رنج ہوا یہ مطلب بابلپور کی تاریخ کا ایک علمناک واقعہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس سے مطلب ان کو تو چونکہ شاہی خاندان کا ان کو اباسی خاندان کا تو اپنے جگڑے تھے حکومتوں کے لیکن اس کا جو نقصان ہمارے یہاں پہ مطلب ہوا کیونکہ یہ اس لڑکے نہیں آگے جاں کے بڑا ہوکے اگر اس کی زندگی رہتی اور یہ سازش کا شکار نہ ہوتا تو یہ یہی لڑکا جو تھا یہ اس نے آگے نواب بابلپور بننا تھا اور اس سے ظاہر ہے ہمارا جو علاقہ مشرقی علاقہ تھا اس میں چونکہ یہ اس طرف اباسی خاندان کی یا لوگ بابلپور کی ریاست کی کوئی خاص انٹریسٹ نہیں تھی تو ظاہر اس علاقہ کو ترقی ہونی تھی لیکن چونکہ ہمارے مقدر میں یہ ظاہر ایسا نہیں تھا جو تقدیر ہوتی ہے اس کے آگے تو ہماری کسی کبس نہیں چلتا لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک جو بات جو ہمارے مطلب زینوں میں باشکاف ہوتی ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے جو ریاستی علاقہ ہے یہ ریاست بابلپور کا بابلپور اور آگے یہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مطلب یہ حاصل پور خرپورٹامے والی سے شروع ہو جاتا ہے آگے یہ ساد کا بات تک جاتا ہے تو یہاں کے مطلب جو لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو اصل ریاست بابلپور کا باشندہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ہمارا جو اٹھار کا علاقہ تھا یہ منچن آباد کا جس میں یہ ہمارے مطلب وٹو خاندان ہے چشتی خاندان ہے جو یہ خاندان ہے اور یہاں بھی یہ سب زیادہ سہبان ہے اس کے لابے شاہ سہبان ہے اور مطلب وہاں پھر لوگ قومیں اور بھی ہیں تو یہ مطلب یہ ان کو ابھی تک مطلب ہمارے ان کو ہم لنکہ ہم قدیم باشند ہیں ہمیں ریاستی مطلب لوگ کہتے تھے کہتے ہیں اور ہمیں بھی تھی ریاستی لیکن یہ ہے کہ ریاست بابلپور کے جو لوگ ہیں ان کا مطلب یہ ابھی تک جو میں نے محسوس کیا ہے تاثب وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں مطلب اپنا کوئی ریاست کا وہ بند باشندہ نہیں مانتے اتفاق سے ہمارے بابلنگر کی جو مطلب جنوبی ہماری تحصیلیں ہیں حاران آباد ہے چشنیاں ہے اور اس میں فورڈاباس ہے اس میں چشنیاں کا بھی مین کافی علاقہ ہے تو اس میں چونکہ یہاں پہ ماجرین لوگوں کی بڑی تعداد آئی تو وہ وہاں پہ یاٹٹر آئی ہیں اور دوسرے جو قومیں ہیں وہ وہاں سے شفٹ انڈیا سے شفٹ کر کے جب یہاں آئیں تو وہ تقریباً یہاں پہ اس وقت ریاست بابلپور کے تقریباً جو مطلب چھے لاکھ افراد یہاں پہ ریاست میں ماجر بن کے ہے تو ان میں سے تقریباً کوئی ظاہر ہے کوئی لاکھ ڈیر لاکھ جو لوگ تھے وہ بابلنگر میں بھی آئے جب میں یہ راو بی رادری بھی یہ راٹ بھی اور وہاں پہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں یہ ملک ہیں یہ قصائی جو مطلب جی شیخ قریش ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ ہیں اس میں تھوڑے بہت منچر آباد بابلنگر میں بھی آباد ہوئے لیکن ان کی جو زیادہ آبادی تھی وہ خورڈ آباس حارون آباد اور چشنیاں کے جو آہ اتار کا علاقہ ہے اور چولستان کا علاقہ ان میں آباد ہوئی تو میرا یہ مقصد یہ آج کی تاریخ کا آپ کے سامنے ریاست بابلنگر کے حوالے سے آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارا مطلب ریاست بابلنگر کا ایک علمناک واقعہ یہ تقریباً کوئی اٹھارہ سو اسی کے بعد یہ ملکہ کی یہاں پہ ہماری شادی ہوئی اس کی گامہ بی بی کی تو وہ یہاں پہ ہمارے یہ جو منچن آباد میں ہمارے یہ گدو کا خاندان ہے یہ ان کی خاتون تھی تو اور نواب بابل پورو سرسے میں یہاں پہ جو ہمارا آہ علاقہ یہ بابلگر ہے یہ فیدائی شاہ کے قریب ہے تو وہاں پہ تو نواب صاحب وہاں پہ تقریباً اکثر وہاں پہ آتے رہتے تھے چونکہ ظاہرہ ملکہ کے رشتے دار تھے یہ میکلوڑ گنج میں تو وہ وہاں پہ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے تو انہوں نے یہ بابلگر کو یہاں پر بڑی ترقی دی اور یہ تقریباً ایک طرح کہا وہ نواب صاحب یہیں اکثر پڑے رہتے تھے بلکہ کہتے ہیں کہ چھے چھے ماہ تک یا تین تین ماہ تک ان کو ان کا یہاں پہ سٹاپ ہوتا تھا وہاں یہاں پہ رہتے تھے وہ تو اس حوالے سے مطلب وہ بابلنگر کا یہ اس علاقے کا یا اس وقت کا جو یہاں پہ یہ زلہ منچنا بات تھا تو ظاہر ہے اس کو ایک ترقی کے جو چانسز تھے وہ مطلب پیدا ہوتے تھے نواب صاحب یہاں پہ رہتے کرتی تھی تو یہ جو آج کا مطلب میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا ہے یہ مطلب اس کے جو فوٹوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ریاست بابلپور کا ایک علمناکہ واقعہ اس کو کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے ہمارے حوالے سے اس کو مطلب اور زیادہ اس میں شدت ہے چونکہ ہمارے یہاں پہ یہ گدو خاندان کی جو مطلب ان کا یہ مطلب کہہ لیں نواسہ تھا گاما بی بی کا تعلق بابلنگر سے تھا قصبہ جو میکلوڑ گنج ہے وہاں سے تھا آج بھی آپ دیکھیں اگر میکلوڑ گنج جائیں تو وہاں پر محمد پرگدو کا موزا اور محمد پرگدو کا جو ہے اس کے ساتھ نواب صاحب کی جو ملکہ ہے ملکہ گاما بی بی کی وہاں پہ پر پرانی حویلیاں ابھی بھی موجود ہیں اب خستہ آل ہو گئے ہیں ٹوٹی شوٹی ہیں ظاہر ہے ہمارا ریاست کا وہاں پہ کوئی ایسا مطلب کو بندوست ہو نہیں ہوتا اس حوالے سے ہمارا مطلب ایک وہ جو قدیم آساسہ تھا وہ بھی باہولنگر کا گروپ کا بھی یہ مقصد ہے اور یہ یوٹیوب کے حوالے سے بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے یہ اسٹریا باہولنگر کا جو واقعات ہیں وہ مطلب فردن فردن آپ کو پیش کیے جائیں امید ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی اپنی پہلی فرصت میں یہ اسٹریا باہولنگر کا ہمارا یہ میرے نام سے جو شاہد علی چشتی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے میں اسٹریا باہولنگر کے نام سے بنایا تھا لیکن وہ پھر دوست چونگے کاپی کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ اس میں تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اب میں نے اس کا نام جو شاہد علی چشتی کے نام سے رکھا ہوا ہے تو آپ اس یوٹیوب کو سبسکرائب بھی کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو جو فردن فردن ہمارے جیریاست تاریخ کے جو ہمارے اہم واقعات ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا رہوں گا شکریہ السلام علیکم موسیقی